موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ورس ایپ ٹیکس میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگا خدمت پیش کرتے ہیں آگا سلام علیکم اگر اجازت ہو تو پھر جو یہ ہمارے پاس کاغذ میں سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام I'm Ammar Hussain from Karnataka Bengaluru I like to see your channel and especially مسائل زندگی ماشاءاللہ May Allah give توفیق to continue your program انشاءاللہ I have one question that if you have a picture of any animal in our t-shirt while reading namaz is the namaz valid اگر namaz کے لباس میں کسی جانور کی تصویر ہے تو ایسے لباس میں جس میں تصویر ہو کسی حیوان کی جاندار کی تو نماز مکرو ہے ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکرو ہے نماز ہو سکتی ہے لیکن منع ہے نہیں پڑھنا جائے آگرس میں میں اور وضاعت چاہوں گا کہ اگر اور کوئی لباس نہیں اس وقت یہ نماز کا وقت تنگ ہے تو اس کو اُلٹ کے پہن سکتی ہے جی جی میں نے بتایا کہ اس کو اُلٹ کے پڑھ لیجئے تو ایسے بھی اگر وقت وہ بھی نہیں ہے جی تو آپ نماز پڑھ لیجئے پہن کہ مکرو ہے مکرو ہے ہاں نماز حرام نہیں ہے جی نماز آپ کی ہو جائے گی السلام علیکم علیکم سلام جاہد بھائی ملان صاحب بندہ حقیر فضل علی جعفری چنہ اسے عرض کر رہا ہے ہمیشہ اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ غسل جنابت کے علاوہ ہر غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے مگر ہماری مسجد کے پیش امام نے آیت اللہ العظمہ سید علیہ الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی کے رفرنس سے بتایا ہے کہ کسی بھی غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے برائے مہربانیس کی وضاحت پر میں شاید ان کو مغالطہ ہوا شاید مغالطہ ہو سکتا ہے کسی اور مسئلے کو بیان کیا اور نہ خود آقا اس سیستانی مدد اللہ علی نے توز المسائل میں مستحب کے غسل کی فیرس وہاں پر بیان کی ہے پچھے سے چھبیس غسل ہے شاید ہاں تو دو طرح کے مستحب وضبطہ یہ بات یاد رکھیں کہ دو طرح کے مستحب غسل کا تذکرہ کیا ہے ایک مستحب ہے کہ جس کا استحباب ثابت ہے اور ایک وہ مستحب غسل ہے کہ جس کا استحباب مستحب ہونا ثابت نہیں ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ جن مستحب غسلوں کا استحباب ثابت ہے وہ یہ ہیں اور ان کو انجام دینے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے جیسے جمعہ کا غسل ہے یہ وہ مستحب ہے کہ جس کا مستحب ہونا ثابت ہے تو اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے یا ایدین کا یا ایدین کا ہے یہ دلفطر کا ہے یہ ازہا کا ہے اسی طریقے سے اور بھی رمضان کے ہیں اسی طرح سے زلہج میں آٹھ نو تاریخ کا ہے یہ سارے غسل جیسے مستحب ہیں ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسی کے بعد اور بہت سے غسلوں کا ذکر کیا ہے جو مستحب مگر کہا ہے کہ یہ مستحب غسل ثابت نہیں ہے ماہ نزدیک تو ان کو کر لے رجعان ثواب کی امید سے مگر اس کے بعد وضو کی ضرورت پڑے گی یہ باقاعدہ اس میں لکھا ہوا بہت برشکریہ آگے بڑھتے ہیں اور السلام علیکم علیکم السلام میرا نام ماریہ ہے میرا سوال ہے کہ نماز اول آزان سے پہلے پڑھنا ہے یہ صحیح ہے کیا نماز جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پڑھنا ہے آزان کا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے کہیں آزان تاخیر سے ہو رہی ہو اب یہ آزان نہیں دی گئی ہے لیکن نماز ہوا اخت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرد نہیں آزان دینا مستحب بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میرا نام محمد جعفر بینگلوروسے میرا سوال ہے کہ میرے گھر میں باتروم قبلے کی طرف مو کر کے ہے کیا ویسا بیٹھنا صحیح ہے ٹوائلٹ میں قبلہ رخ ہو کر یا پرشتبہ قبلہ ہو کر رفع حاجت کرنا حرام ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں اس کو صحیح کرا لیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام میں تبسم دہلی سے جانا چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ سائیروسز کی وجہ سے پکا ہوا ہے تو کیا میں اس میں نماز وضو کر کے پڑھ سکتی ہوں دیکھیں اگر حصہ ہے کہ جہاں پر پکا ہوا ہے پانی پہنچانا مشکل ہے تو دوسرا ہاتھ صحیح ہے دوسرا ہاتھ کا دوسرا حصہ صحیح ہے وضو کا پیر کا کے لیے مسہ سر کا پیر کا وہ صحیح ہے تو آپ وضو کریں اور اس حصے کے اوپر پانی نہ لے جائیں بلکہ کوئی کپڑا رکھ کے آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیجئے گیلہ ہاتھ تو آپ کا وضو ہو جائے گا وضو جبیرہ کہلاتا ہے سلام علیکم علی جعوید بھائی اور مولانا صاحب علیکم السلام سوال لیے کہ عورت اور مرد کے وضو اور نماز میں کیا فرق ہے دیکھیں وضو میں تو فرق نہیں ہے اور بتا مستحب کا انداز میں فرق ہے کہ مثلا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہاتھوں کو دو مرتبہ دھلتا ہے تو اس کو پہلی مرتبہ جوہے وہ اندر سے عورت کے لیے اور مرد کے لیے کوہنی کی طرف سے اقتداء کرے یہ اتنا چھوٹا سا فرق اور نماز میں ہاں مستحب کے امور میں فرق ہے اور قیام میں جیسے کہا گیا ہے کہ مرد کے لیے دونوں ہاتھوں قرآن کے اوپر سامنے رکھے کھول کے اور عورت کے لیے کہا اپنے مستحبات میں ہے اور رکو میں مرد کے لیے کہ اپنے پشت کو برابر بلکل کر دے خم ہو جائے اور عورت کے لیے کہا ہے کہ تھوڑے سے وہ کم جھکے کم خم ہونا چاہیے اس کو اور سجدے میں جانے کے لیے بھی مرد کے لیے کہا ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنے کو اس کے بعد اپنے گھٹنے کو رکھے سجدے میں جائے اور اپنے ہاتھوں کو جہ وہ کونیوں کو جو ہے ملا کے رکھے یہ ہے اور اٹھنے کے طریقے میں بھی یہی فرق ہے کہ جب اٹھے پیروں کو ملا کے رکھنا ہے عورت کو مستحبات میں ہے اور اسی طرح کا فرق ہے وہ اٹھنے کے لیے بھی ہے کہ مرد جب اٹھے تو وہ ہاتھوں کو ٹے کے اور پیچھے کے حصے کو اٹھائے اور اس کے بعد اٹھ جائے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سیدھے ایسی کھڑی ہو جائے بغیر خم ہوئے اس طرح کے فرق ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم السلام آئم فروم یو پی اللہ چینل وینا اور اس کے عراقین کو خوب ترقیتہ فرمائے اللہی آمین آپ سب کو بھی ترقیتہ فرمائے میرا سوالے کے نمازیں واجب پڑھنے کے دوران ہی میں دوسری رکعت میں سجدہ سے نگاہ ہٹ گئی غلطی سے پتا نہیں کیسے کیا اس کا مطلب نماز کی نیت کیا ٹوٹ گئی اور اگر ہاں تو میں کیا کروں مجھے بتا دیئے دیکھیں اگر نگاہ صرف ہٹ گئی ہے سجدہ کی طرف سے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جب تک کہ پورا چہرہ یا پورا آپ کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ ہونے سے منحرف نہ ہو جائے اس میں مشکل ہوگا لیکن اگر آپ کا سر نگاہ ہٹی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ کی نماز صحیح ہے نیت بھی صحیح ہے سلام علیکم جاوید بھائی علیکم سلام میں آگرہ یو پی سے ہوں مجھے آپ سے ایک شکایت کرنی ہے میں نے کئی سوال کیے ہیں تین چار مہنوں میں پر اب تک ان کا جواب نہیں ملا ہے ایسی پاشر ریڈی کیوں ہو رہی ہے میرے ساتھ پتہ نہیں ٹیم آپ تک میرے سوالات پہنچا رہی ہے یا نہیں میں ہر فرائیڈی شو کا بڑے انتظار کرتی ہوں چھوٹ بھی جاتا ہے تو یوٹیوب پر دیکھ لیتی ہوں آپ یقین جانیے کہ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال یہاں مجھ تک نہیں پہنچتا ہے میں اس کی انکوائری ضرور کروں گا کہ آپ کا سوال کیوں نہیں پہنچتا ہے مجھے بھی شکایت ہے کہ جب یقیناً میں کیمرے کے سامنے میں آہوں تو مجھ سے ہی آپ شکایت کریں گی آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے میں اس سلسلے میں ضرور وضاحت طلب کروں گا کہ آپ کا سوال یا دیگر ایسے افراد ایسے مومنین یا ناظرین جن کے سوالات آتے ہیں مجھ تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں آپ کا بہت دور شکریہ آپ کا سوال انشاءاللہ جب بھی میرے سامنے آئے گا یا جس کسی کا بھی سوال آئے گا میں ضرور علماء کے سامنے پیش کروں گا آپ کا بہت دور شکریہ السلام علیکم جعوید انکلین مولانا صاحب علیکم السلام مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں اگر فرینڈ کسی کوئشن کا آنسر پوچھے تو کیا بتانا چاہیے یعنی چٹنگ کر سکتے ہیں نہیں دیکھئے ہر جگہ کے قانون کی ریائد کرنی چاہیے اور قانون کے خلاف ورزے نہیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ میرا سوال یہ ہے اگر جنازے کی نماز میں امام کے سامنے سے کتہ چلا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی نہیں اس میں کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی السلام علیکم علیکم السلام میرے والد تو کینسر کی پرابلم ہے اور ان کا آپریشن ہو چکا ہے اب ان کو کیمو تھرپی دی جا رہی ہے لیکن ان کی کنڈیشن میں کوئی صدھار نہیں آیا آپ سے گزارش ہے کہ کچھ ایسی دعا بتا دی جس سے اس بیماری میں ان کو افاقہ ہو زیارتِ آشورہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ ان کو شفاہ ملے گی اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ عطا کرے بے حق مصومین علیہم السلام السلام علیکم السلام میں کلکاتا سے بول رہا ہوں مولا چینل ون کو ترقی اور کامیابی عطا کرے میرے سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جس وقت ہاتھ پیر باندھ کر زبا کیا جاتا ہے تو اس وقت تماشا دیکھنے والے ضرور تالیاں بجاتے ہیں زور سے ہستے ہیں اور اس جانور کے سینے یا پیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ بتمیزی کہاں ہوتی آگا یہ صحیح ہے یہ بلکل غیر انسانی اور غیر اخلاقی طریقہ ہے بلکہ بتمیزی ہے یہ یہ بلکہ غیر شریع بھی ہے اس لیے کہ شریعت اس طرح سے قربانی کے اجازت نہیں دے بلکہ شریعت جو وہ کسی بھی جانور کو تکلیف دے کے قربانی کرنے کو منع کرتی ہے خاصتا تو قربانی کے جانور کا احترام ہے بلکہ اس کا احترام ہے عزت ہے اور اسے پانی پلانا چاہیے اس کو اس طرح سے یہ بھی جو بھی حرکت ہے جہاں بھی ہو رہی ہے بلکل غلط ہے اور اسے اسلام کا طریقہ یا اسلام کی تعلیمات کا حصہ اب ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے آقا اس کی بھی وضعات فرمائے کہ صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ جس رسی سے اس کو باندھا جارا اس رسی کا بھی احترام ہے احترام ہونا چاہیے یہ قربانی ہے کہ خدا و اندیال یہ کیوں قربانی ہے یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے جو بارگاہ خدا میں پیش کی تھی تو اگر وہ جنتی دنبے کی یاد میں ہم یہ کر رہے ہیں اور خدا کے حکم سے کر رہے ہیں تو ہر اس چیز کا احترام ہونا چاہیے جو حکم پروردگار سے ہونا چاہیے یہ ساری باتیں جو ہے وہ غیر انسانی غیر اخلاقی غیر شریح ہیں ان کی اجازت ہرگز نہیں ہے اسلام میں بشکری آگا کیا روز پانچ وقت کے نماز میں صرف ایک نماز پڑھیں اور باقی نہ پڑھیں تو کوئی حرش تو نہیں ہے کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے دیکھیں یہ خدا و اندیالم نے اپنی نعمتوں کو بندوں کے لئے دیا ہے فرض کر لیجئے اگر وہ تین وقت کے کھانے میں سے صرف ایک وقت کھانا دے اور تین وقت نہ دے تو کیا اس میں کوئی مزائقہ اس لئے کہ اللہ کو بہت سے بندوں کو دینا پڑتا ہے تو کٹوتی کر دے کسی کا کسی دن روک دے تو کیا یہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے مگر نہیں کرتا ہے تو ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں خدا حق رکھتا ہے کہ اس کا پانچ وقت تو یاد کیا جا اور اس کی عبادت کی جائے اور یہ واجب ہے ہمائے پاس اگر دوسرے کے لئے دوسرے کام کے لئے وقت نکالنے کے لئے وقت ہے تو پھر اس سے زیادہ احتمام نماز کے وقت کے لئے کرنا چاہیے ہمیں بلکہ اگر ہم نماز کے اوقات کے لئے احتمام کریں گے اور اپنے ضروری کاموں میں سے نماز کے لئے وقت نکالیں گے تو دوسرے کاموں کے لئے وقت میں برکت ہوگی بے شک ورنہ یہ جائز نہیں ہے اور گنہگار ہوں گے اور ان کی قضاء واجب ہے جو جو نمازیں نہیں پڑی ہیں اور اگر بغیر قضاء کیے چلے گئے تو ان کو ہماری اولاد کو پڑھنا ہوگا اور ہم کو پڑھوانا ہوگا کیا ہم اسلام کے بارے میں کچھ ٹویشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں جی بسم اللہ یقیناً یہ چینل اسی لئے یہ چینل ون اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں سوالات خاص طور سے ہمارا مسائل زندگی آگا آپ کیا فرماتے ہیں جی جو بھی اس میں سوال آتے ہیں وہ اسلام سے متعلق ہی ہوتے ہیں جی یہ ون کا مطلب ہی ہوتا ہے یہی وال اسلامی نیٹور ہے تو اسلامی میسج دینا اسلامی میسج لینا اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے لہٰذا جو بھی اسلام سے متعلق آپ کے سوالات ہیں بغیر کسی تکلف کے بغیر کسی خوف کے آپ سامنے رکھئے ہم جو بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کریں گے بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم سلام مہربانی کر کے یہ بتائیں کہ قبر میں کیا سوال ہوں گے اور اس کا کیا جواب دینا ہے کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو قبر میں سب یاد رہے گا یا وہاں بھی بھول جائیں گے مہربانی کر کے بتا دیں کیونکہ میں اماموں اور معصومی کے نام یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں میں بہت پریشان ہوں میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں کیا کروں نہیں دیکھیں اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں پریشان ہونے کی بات ہے دنیا میں صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنا اہم ہے اور حق اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی تمام بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان ہمارے زمانے اور ہمارے دین کی جو کتاب قرآن کریم اور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں اور ان کے جانشین برحق امام علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی ذریت پاک جو گیارہ اولاد جس کے آخری سلسلہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرض شریف ہیں جو آج بھی زندہ ہے اس عقیدے کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے اور اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے اور اس عقیدے کو تازہ کرتے رہیں اگر آپ کے زبان پر ان ناموں میں سے کسی نام کہانا کبھی مشکل ہو نہ ہو تو اللہ تعالی قبر میں سوال منکر نکیر کے وقت ان ناموں کو زبان پہ جاری کر دے گا آپ کو بھولنے کہ یہ بیماری تو قبر میں بھی انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آنے والی یا فکر من نہ ہو شکریہ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کے اس اپیسوڈ کا ختم ہو چاہتا ہے اس حجری سال کے آخری عید عید مباہلہ انقریب ہمارے درمیان آنے والی ہے ہمیں صرف نہ یہ کہ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے عید مباہلہ کا آئے مباہلہ لوگوں تک پہنچائیں جو مسلمان بھائی ہمارے نہیں جانتے ہیں کہ عید مباہلہ کیا ہے ان سے تذکرہ کریں انہیں بتائیں ان کے علم اضافہ کریں اور اسی شان سے عید منانے کا حق ہے اس کے بعد میں ماہ محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں میں حجتر اسلام کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیئے جس سے ہم سب مستفیض ہو انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو زندگی اور آخرت دونوں ہماری صدر جائے گی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے واخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین موسیقی